السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آٹھ سال قبل ایک لڑکی کی وفات ہوتی ہے ڈکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ مر چکی ہے سہر طریقے کی جانچ مکمل ہو جاتی ہے اس کو کفنایا جاتا ہے گسل دیا جاتا ہے نماز جنازہ بھی پڑھ دی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں اسی کی زبانی خود وہ اپنا انٹریو دے رہی ہے اور بتا رہی ہے آپ ضرور سنیے اور عبرت حاصل کرئے میں اپنی بات انشاءاللہ اخیر میں بیان کروں گا سب سے پہلے اس کی بات سنتے ہیں کیا نام ہے آپ کا قبل مجھے یہ بتائے گا کہ آج سے آٹھ سال پہلے آپ فوت ہو گئی تھی جی بالکل میں آج سے آٹھ سال پہلے فوت ہو گئی تھی کتنی دیر آپ قبر میں رہی ہے کتنی دیر بعد زندہ ہو گئی ہے کیا واقعہ پیش آیا سارا کیا کہانے مجھے کمرے سے کمرہ کیا دروازہ جاتا ہے نا وہ توڑ کے باہر لکھا لگیا تھا توڑ کے اور مجھے اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے کی گئی ہے تو میرے مطلب رشتہ دار بھی آگئے تھے کہ بھئی اس کی طبیعت خراب ہے یہ کیا ہے کس طرح نہیں وہ بھی ساتھ ہی کٹھے ہوئے تھے انہیں نے پوچھا ڈاکٹر سے کہ بھی ایسے سے نا یہ بیوش ہو گئی ہے تو دو تین ڈاکٹر نے چیک کیا تسلی سے اکسیجن بھی لگائی پھر وہ جو ایسے جی کرتے دل کی وہ بھی کی انہیں نے کہا اس کو آپ لے جائے یہ فوت ہو گا اب آپ کے شوہر نے دروازہ توڑا ہے تو آپ اس وقت بے ہوشی کی آنت میں تھے ہاں بلکل بیوش تھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں بلکل بیوش تھی اس کے بعد کا نہیں مجھا ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہے تب بھی نہیں پیدا تھا ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہے ڈاکٹر نے جواب دے گیا ہے پھر اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا پھر وہ مجھے گھر لے گیا ہے گھر لاکہ اسی ہی بیڈ کی اوپر اسی کمرے میں دوبارہ مجھے لٹا دیا ہے اور آکے سارے رشتداروں کو جیسے فون کرتے ہیں کول وغیرہ کر دیا ہیں اور جو ہماری گھر کے پاس ہی مسجد ہے تو وہ ہمارے جو کاری صاحب جن کے پاس میں نے قرآن پاک پڑھا ان کو ہی جا کے کہا گیا کہ بھی قبل ایسے فوت ہو گیا اب اعلان کر دے تو ان کو تشکین نہیں ہو رہا تھا کہ بھی اچھی بلی تو یہ گھر میں رہتی ہے پڑھنے آتی کل میں ان کے پاس بھارہ پڑھنے کے لئے گئی تھی اور اس کے بعد جب انہوں نے اعلان ہوگا کیا اعلان کرنے کے بعد محلے دار کٹھی ہو گئے فون کر دے رشتدار کٹھی ہو گئے تو جب سب کٹھی ہو گئے اور پھر میرا نمازہ جنازہ بھی ہوا نمازہ جنازہ بھی ہو گیا میرا میرے ہیزمنٹ بھی صاحب میرے گھر بھی پڑھ گیا میرے ماں باب سب اور جتنے محلے کی لوگ تھے تقریباً آٹھ نو سو بندہ تھا بہت تعداد اسی کبرستان میں آمازہ جنازہ شریف ہوا ہے اور جو اسی کبر کے پاس ہم بیٹھے یہی کبر میری ہے اسی کبر کے پاس میں بیٹھے ہوں جس کبر کے پاس بیٹھیں یہ کبر اسی لڑکی کی تھی کاری صاحب بھی ساتھ تھے انہیں جو ہوتی ہے جس پہ ڈالتے ہیں کبر کے اندر وہ چٹائی بن کے پاس تھی ہاں جی تو اس کے پر پھول وغیرہ بھی تھے کاری صاحب بھی ساتھ تھے تو یہ جو یہاں کا وہ جو نہیں تو جو کبر وغیرہ دیکھ بال کرتا ہے ہاں جی ہاں جی وہ بھی تھے ساتھ نا تو وہ نہ کہہ رہے تھے کہ چٹائی اس طرح نہیں اس طرح پکڑو اور پھول بھی ڈال دو اور وہ جو اوپر چاروں کل لکھی ہوتے ہیں وہ جو چادر ہوتی ہے وہ کہتے تھے یہ بھی رہنے دو جب انہیں نے یہ بات کی ہے نا وہ چیز میں میرے کان کے اندر گئی ہے کہ یہ کیا بات کرے ہیں جب انہیں آج تھا ایسے سے اپنے آکی کھولی ہیں نا تو تب انہیں نے مجھے کور کے اندر پھینک دیا جب انہیں آکی کھولی وہ چٹائی جیسے کسی کو پھینک نہیں دیتے جیسے بھی سمجھو کوئی شاپر پھینک دیا ویسے مجھے انہیں کور میں پھینک دیا سب ہی ڈر گئے اور پھینک دیا آپ کو وہی پہ چھوڑ دیا بلکل چھوڑ دیا جب مجھے انہوں نے پھینک ہے جب میں کور کے اندر گئی ہوں میرا ایک تو سڑ لگا ہے اور پھر کمر لگی ہے اور مجھے پتہ لگا ہے جی مجھے اتنا چوٹ لگ گیا جب میں نے دیکھا تو اتنا تو پتہ ہوتا ہے کہ میں کور کے اندر ہوں ٹھیک ہے اور بڑی مشکلوں سے جب انہوں نے مجھے پھینکا تو میں رو رہی تھی وہ بڑی مشکلوں سے میں نے جیسے کہتے ہیں بھئی وہ کفن سارا میں نے پینا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ کفن میں نے تھوڑا سا بھی نیچے کیا وہ تھوڑا سا یہاں تک باندھا باندھ کے اپنے بازو لکا لے بھئی بہت ہی مشکل سے پاؤں لکا لے جیسے کہتے ہیں ایک خووے سے باہر آنا میں ویسی آئی آکے یہی دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تھا جو لوگ موجود تھے وہاں پہ جو آپ کو دفرارے کے لیے گئے تھے کبرستان میں موجود تھے وہ لوگ کہاں پہ گئے وہ سب باگے تھے سب باگے تھے کبرستان میں ایسی ہوگے تھا کہ جیسے کوئی ہے ہی نہیں ہے میری علاوہ نا کوئی ادھر نہیں آئے وہ سب چلے گئے دور دور تک کوئی بھی نہیں تھے تو میں اپنی کبر سے باہر آکے اسے کبر کے پاس ہی آکے میں بیس سے پچیس منٹ بیٹھی رہی ہوں بیس منٹ ہوں گے کیونکہ اس وقت تو مجھے بھی اپنی ہوش نہیں تھی اور بیس منٹ بیٹھی رہی ہوں اپنی کبر کے پاس ہی اور جب میں بیٹھی رہی ہوں تو میں نے یہ ہوتا ہے نہیں کہ ایک انسان آواز مارتا ہے جی آج ہو مجھے پچا لو یہ ہے میں زندہ ہوگی میں نے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا جو ہونا نا وہ تو ہو کے رہنا پھر میں گھر گئے گھر جب گئے ہیں تو میرے گھر والے سب پھر باگ گئے میری ماما پاپا سب باگ گئے محلے والے سب باگ گئے تو کوئی شکین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا کوئی بھی ہو بھائی مجھے بتا ہے نا کہ مردے کو لٹا دیں پھر دوبارہ گھر آجے اب کوئی بھی شکین نہیں کرتا دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب کہانی ہے میں اس پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِذَا جَا أَجَلُهُم فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَهُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب موت کا وقت آئے گا تو کوئی آدمی اس کو بچا نہیں سکتا جب موت کا وقت نہیں آئے گا کوئی آدمی اس کو مار نہیں سکتا یعنی موت اپنے مقررہ وقت پہ ہی آئے گی دیکھئے یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے بڑے بڑے ڈکٹر فیل کر گئے کہ یہ آدمی زندہ ہے یا مر گئی پتا چلا کہ مر چکی ہے دھڑکن بند ہے پتا کیسے چلتا ہے آدمی زندہ ہے یا نہیں دل دھڑکنے سے نسوں میں خون جو ہے دوڑنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی زندہ ہے یا مر گیا ہے ہر ایک طریقے سے چیک کر لیا ہوگا ڈکٹر نے تب ہی تو کہا کہ یہ موت کا فیصلہ ڈکٹر ایسے ہی کر دے گا بڑی ہمت اور جررت کی بات ہوگی تو اس لئے ڈکٹر نے ہر ایک طریقے سے چیک کیا ہوگا پتا چلا ہوگا کہ یہ سب کچھ بند ہے اس سے پتا چلتا ہے بغیر دھڑکن کے بھی اللہ تعالی زندہ رکھ سکتا ہے آج جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم زندہ کیسے ہوں گے دیکھیں اللہ تعالی دھڑکنیں روک دیا تھا سمجھئے مر چکی تھی وہ دوبارہ زندہ کر دیا اللہ کے لئے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے ہمارے لئے ہماری سوچ اسے مشکل بنا رہی ہے وانا اللہ تو قادر مطلق ہے اب سمجھئے ایک مثال بتانا چاہتا ہوں آپ کو نیند ہے نیند کیا ہے یہ آدھی موت ہے جب ہم سوتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اللہم بسمکا اموتو واحیا یا اللہ تیرے ہی نام سے مرتا ہوں سو رہا ہے لیکن مرنے کی بات کر رہا ہے سونا آدھی موت ہے نیند اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں نیند کو موت کی طرح بتایا گیا ہے اسی طرح ہم جب بیدار ہوتے ہیں سو کر اڑتے ہیں کیا دعا پڑتے ہیں کہتے ہیں کہ یا اللہ مرنے کے بعد تُو نے ہمیں زندہ کر دیا یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں اور تیرے ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے کیا ہے یہ موت مرنے کے بعد زندہ ہونا سو کر اٹھا ہے مرا تھوڑی تھا لیکن اللہ کے نبی نے موت سے تعبیر کی آپ نے دیکھا ہوگا خواب میں سام جوڑاتا ہے کوئی اور عذاب ہوتا ہے آدمی ادھر پسینہ پسینہ آدمی ادھر جب بیدار ہوتا ہے تو اس کی حالت خراب ہو گئی ہوتی ہے خواب میں سمجھئے کہ اگر مر گیا سمجھئے کہ زندہ ہو گیا موت کے بعد نین کے بعد اٹھ گیا تو اچھی بات ہے اگر نین ایسی آگئی کہ اب آنکھ اگر نہیں کھلے جسے ہم موت کہتے ہیں پھر سمجھئے کہ جو کر چکا ہے کر چکا ہے اب کرنے کا وقت ختم اسی لئے موت سے پہلے ہم اپنی تیاری کر لیں موت سے پہلے رب کو رانس محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی آربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین موسیقی